پاکستان کی معاشی تقدیر کو چینج کرنے میں ہمارے جتنے بھی موٹیویشنل سپیکرز اور ٹرینرز ہیں ان کا کیا رول ہو سکتا ہے کیا یہ گورنمنٹ لیول پہ جا کے گورنمنٹ کو کوئی موٹیویشنل ٹاک دے سکتے ہیں کوئی ایکشن کر سکتے ہیں یا صرف یہ غریبوں کو ہی موٹیویٹ کر کے ان سے ہی پیسہ لے سکتے ہیں پاکستان کی ٹاپ نوچڈ موٹیویشنل سپیکرز لیڈرز سے میں کہتا ہوں جیسے قاسم علی شاہ صاحب ہیں ریحان اللہ والا صاحب ہیں اسی طرح سے آن لائن بہت سارے ایسے ایچ آر پریکٹیشٹرز ہیں جو لوگوں کو ٹرین کرتے ہیں ہاو ٹو میک مانی مگر اس کا امپیکٹ ہماری ایکانومی پہ کتنا ہے کیا کیلکولیشن ہے جو ان کی موٹیویشنل سپیکنگ سے ان کی ٹیکنیکل ٹیچنگ اور ٹریننگ سے اور سوشل میڈیا مارکٹنگ سے آن لائن بزنس سے پاکستان کے لیے کیا مصبت جو فگرز ہے یہ آج تک کسی نے نیشنل لیول کے اوپر نیوز کے اوپر اس کا کوئی ورث نظر نہیں آ رہا ہے ایسے موٹیویشنل سپیکر بنے ہوئے ہیں کہ وہ پہلے سے پیسہ نکال کے دیکھو یہ جی آج کی میری انکم ہے لاکھوں روپے سامنے ٹیبل پر رکھتے ہیں اور پھر لوگ اس چیز کو دیکھ کر کے نا جا کے جوائن کرتے ہیں ان کی انسٹیٹوٹس کو تو اب بتائیں قوم کے لیے آپ لوگ کی ضرورت ہے تو کیا آپ کریں گے that's my question thank you